مہنگائی کے حوالے سے بات کریں گے راولپنڈی کے سستے بزاروں میں بھی اشیاء ضروریہ شہریوں کی پہنچ سے باہر ہونے لگی ہیں خریداری کے لیے آئے شہری مہنگائی سے پریشان ہیں جبکہ اس حوالے سے ہمیں وقار سلیم نے جوائن کیا ہے ان سے بات کریں گے وقار بتائیے کیا ریٹ ہے جی دیکھیں میں اس وقت بجود ہوں ایچھ دائن ہفتہ وار سستہ بزار اسلامباد میں جہاں پہ جو اب سستے بزار ہیں یہ بھی اب سستے نہیں رہے پھل ہو یا سبزیاں سب بھی اشیاء ضروریہ کی قیمت اسمان سے باتیں کرتی دکھائی دے رہی ہیں اور اس وقت اگر سبزیوں کے حوالے سے بات کریں سب سے پہلے آلو کی تو آلو یہاں پر ہفتہ وار سستہ بزار میں تین سو روپے سے لے کے چار سو بیس روپے فیدھڑی کے درمیان فروکت ہو رہے ہیں جبکہ پیاس کی قیمت کے حوالے سے بات کریں تو پیاس چار سو روپے سے لے گے پانچ سو پچیس روپے فی دڑی کے درمیان فروغت ہو رہے ہیں ادرک کی بات کریں تو ادرک پانچ سو اسی روپے فی کلو فلو میں اگر انار کی بات کریں تو دو ست ستر روپے فی کلو سے تین سو روپے فی کلو کے درمیان انار فروغت ہو رہے ہیں جو شہر ضروری کی قیمتیں یا اسماعاتیں باتیں کتی دکھائی دے رہی ہیں یہاں پہ جو شہری ہیں شہری حکومتیں وقت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت اپنی ریلیف پالیسیوں پر غور کریں نظر ثانی کریں اور تمام طرح یہ شہر ضروری کی چیزوں پر سبزیٹیو فرام کریں تاکہ جتنی بھی یہ شہر ضروری کی چیزیں ہیں یہ بارثانی شہریوں کی پہنچ میں آسکیں شہریوں کو سہولت پہ یثر آسکیں